سب سے جدہ سیکریفائز جو ہیں سب سے جدہ بلیدان جو ہیں انڈیا میں کیے جاتے ہیں اور ساؤتھ افریقہ میں کیے جاتے ہیں سیکریفائز یہودی لوگوں میں بھی کیے جاتے تھے آج بھی کیے جاتے ہیں بلیوں کو چڑھانا لہو بہانا بیڈ بکڑے بلدوں کو مارنا اور پرمشور کے سامنے ان کا لہو چڑھانا تاکہ بلی سے پرمشور ان کو ماف کریں یعنی سیکریفائز بلیدان مافی کا ایک طریقہ ہے ہمارے انڈیا میں دیکھو میں نے کئی بار نیوز دیکھی کئی جگہوں پر اپنے بچوں کو مار دیا سیکریفائز کر دیا ہمارے چمکور صاحب میں بھی ایک نیوز آئی تھی ایک لڑکے نے کسی بھائی کا گلہ کاٹ دیا اور اس سے پوچھا گیا بھائی تُو نے گلہ کیوں کٹا وہ بولا میرے اندر ماتا آگئی تھی اور اس نے بولا اس کا بلیدان کر دی میرے پاس نیوز پیپر ہے سیکریفائز کر دیا اس کا یوپی میں ہر ہفتے ہر دن کوئی نہ کوئی ایسا انسیڈنٹ ملے گا آپ کو بہت سارے سیکریفائز ہوتے ہیں بلیدان یہ تو انسانوں کے سیکریفائز ہو گئے کچھ لوگ چیزوں کا سیکریفائز کرتے ہیں ابھی دیوالی نکلی ہے کتنے لوگوں نے منائی کچھ ایماندار لوگ یہاں بیٹھے پرابو آپ کو آشش دیکھ ابھی دیوالی نکلی ہے تو دیوالی والے تین لوگوں نے بڑے جادو ٹھونے کیے بڑے یادو ٹھونے کیے یہاں تک امریکہ کینیڈا میں بھی لوگ جادو ٹھونے کرتے ہیں جو یہاں سے گئے ہوئے انگریجوں کو تو پتہ بھی نہیں جادو ٹھونے کیا ہوتا ہے پتہ ہوگا لیکن وہ تو پڑھتے ہیں دیکھتے کم ہیں لیکن انہوں نے دکھا دیا وہاں پہ کتنے لوگوں کو سمجھا رہی ہے امریکہ کینیڈا میں جا کر بھی جادو ٹھونے کرنے لگے جادو ٹھونے کیا ہے یہ ایک سیکریفائز کا سیمبل ہے آپ کو پتہ جادو ٹھونے میں کیا ہوتا ہے کوئی وہ سمان دینا میرا کہاں پہ رکھا ہے میرا سمان دینا بولو ہالیلویہ آج میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں ادھر دو بٹا جادو ٹھونے میں کیا استعمال ہوتا ہے آج میں پورا سسٹم ادھر ہو بھائی کھول اس کو میں آپ کو سیکریفائز کے بارے میں بتا رہا ہوں سیکریفائز کیا ہوتا ہے سب سے پہلے یہ ناریل استعمال ہوتا ہے جادو ٹھونے کے لیے یہ دیکھو یہ بھی ادھر رکھو میں آپ کو آج پورا جادو ٹھونے کر کے دکھاؤں گا یہاں پہ سمجھنا ہوگا اس چیز کو آپ کو آپ کو سمجھانے کے لیے فرمیشو نے مجھے یہ کرنے کے لیے کہا ہے یہ کام کرو کوئی یہاں پہ کپڑا رکھو کوئی نیوز پیپر رکھو کچھ ایسے چیز رکھو یہاں پہ ٹیبل ٹیبل لیاو اچھا یہ جو جادو ٹھونے ہوتا ہے یہ ایک بلیدان کی طرح ہوتا ہے آپ کو بتا جو تانترک ہوتے ہیں کسی کو کہتے ہیں کہ جادو ٹھونے کرنے کے لیے ہم تمہارا بھلا کر دیں گے تم کس پہ جادو ٹھونے کروانا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے اپنی چیچی پہ کرانا ہے اپنی مامی پہ کرانا ہے اپنے دوست پہ کرانا ہے اپنے بھائی پہ کرانا ہے میرا زمین کا مسئلہ ہے میرا یہ ہے میرا وہ ہے میرے یہ نہیں ہوتا اس کی بلیسنگ کو چھین لینا اس کو بلیس کر دینا اس طرح سے تانترک لوگوں کا کچھ پرسیزر ہوتا ہے لیکن وہ سیکریفائز میں یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں یہ ایک دھاگہ ہوتا ہے جو سیکریفائز میں یوس کیا جاتا ہے دوسرا یہ تھوڑا سا یہ ورا مٹیریل ہوتا ہے اس میں تھوڑے سے چاول ہوتے ہیں یہ تھوڑا سا سندور ہوتا ہے اس کو بھی کھولو یہ سندور ہوتا ہے یہ سرسوں کا تیل ہوتا ہے تھوڑا سا اور یہ تو بڑی ضروری چیز ہے اس کے بنا تو کام ہو ہی نہیں پائے گا یہ ایمپورٹنٹ بہت اہم چیز ہے بیٹا اب کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے کیا کیا تھوڑا سا ہلدی لیا اس کے اوپر تھوڑے سے چاول ڈال دیئے اس کے اوپر تھوڑا سا سرسوں کا تیل ڈال دیا تھوڑا سا اس کے اوپر ایسے ایسے کر کے دھاگا لپیٹ دیا یہ بھی ڈال دیا اب مین کام اس کا رہ گیا چلو جی یہ اس پہ ڈال دو ایسے اب اگر مجھ سے پوچھو کہ یہ جادو ٹوڑا ہے جاؤ اگر مجھ سے پوچھو یہ جادو ٹوڑا ہے تو میں کہوں گا یہ یادو ٹوڑا نہیں ہے یہ تو کھانے پینے کا سوان ہے جادو ٹوڑا تو تب بنے گا جب اس کے اوپر منتر پڑا جائے گا شیطان کب کام کرے گا جب شیطان کو بھولایا جائے گا جب شیطان کا نام لیا جائے گا کہ اے میرے ایشور شیطان آجا اور کوئی منتر جو اس کا سیکرٹ کوڑ ہوگا اس کوڑ کو پڑا جائے گا اس کے اوپر اور شیطان کسی نہ کسی بھوتنی کی پریت کی کسی نہ کسی ایول سپیرٹ کی ڈیوٹی اس کے اوپر لگا دے گا کہ جس کام کے لیے اس کو کیا گیا اس کا نقصان کر دی اب جادو ٹونا یہ سمان سے نہیں ہوتا ہے یہ چاول جو ہیں اگر آپ کھالو گے آپ کو کچھ نہیں ہوگا ناریل کو کھالو گے کچھ نہیں ہوگا سرسو کے تیل کی مالش کر لو سر پہ لگا لو کچھ نہیں ہوگا لیکن جب اس کے اوپر منتر پڑا جائے گا جب اس کے اوپر جو مین چیز وہ کی جائے گی تب یہ اثر کرے گا اور کسی کا نقصان کرے گا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ناریل کو کیوں یوز کیا جاتا ہے میرے پاس دو طرح کے ناریل ہیں ایک ناریل ہے کپڑے والا دھاگے والا دوسرا ناریل ہے اس کو چھیل دیا گیا کیمرے میں دیکھو جو رہا اس ناریل کے آپ دیکھو گے آنکھیں ہیں موں ہیں اور اس کا ناکھ ہے یہی ایک ایسا فروٹ ہے جس میں آنکھیں بھی ہوتی ہیں موں بھی ہوتا ہے اور اس کا ناکھ بھی ہوتا ہے مطلب کہ اس یار تعلیمت بیچ میں بجائے کرو مطلب کہ جو جو ناریل ہوتا ہے اس کو ایک انسان سمجھ کر مارا جاتا ہے یہ ناریل کا سیکریفائس نہیں یہ ایک انسان کا ایک منوشے کا بلیدان کیا جاتا ہے آپ کو بتا ناریل کے اندر ہماری باڈی کی طرح انکریڈینس ہوتے ہیں ناریل کے اندر پانی ہوتا ہے جو ہمارے بلڈ کو ریپرزنٹ کرتا ہے ایک سوفٹ حصہ ہوتا ناریل کا وہ ہمارے اندرونی حصے کو ریپرزنٹ کرتا اور باہر والا ہماری باہری سکن کو یعنی ہماری ہڈیوں کو ریپرزنٹ کرتا ہے جو ہمیں سٹرنٹ دیتی ہے اور اس کو توڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے مطلب کہ یہ ایک آدمی ہے ایک منوشے ہے اور جب اس کو توڑا جاتا ہے it is the symbol of sacrifice یہ completely sacrifice کا symbol ہے اور پھر اس کو بولا جاتا ہے یہ جادو ٹونا ہو گیا لیکن میں بتانا چاہتا ہوں یہ sacrifice یہ symbol ہزاروں سالوں سے ہو رہے ہیں لیکن بائبل یشو مسیح کے آنے کے بعد ان سارے sacrifice کے اوپر فل سٹوپ لگا دیتی ہے پویتر شاستر بائبل کہتی ہے اب تمہیں کوئی بلیدان کرنے کی ضرورت نہیں مکتی پانے کے لیے ادھار پانے کے لیے تمہیں کسی جنور کو مارنے کی ضرورت نہیں صرف تمہارے لیے ایک ہی آسان طریقہ ہے کہ پرمیشور نے اپنا اکلوتا پویتر پتر یشو مسیح اس سنسار میں بھیجا جو میرے لیے آپ کے لیے سارے سنسار کے پاپوں کے لیے خود کروس کے اوپر بلیدان ہو چکا ہے اب اس کے بعد کوئی sacrifice نہیں سنو یہ sacrifice perfect نہیں ہے کتنے لوگوں کو سمجھ جا رہی ہے this is not a perfect sacrifice it's a temporary solution پر ایک perfect sacrifice سمپورن بلیدان سلیب کے اوپر کیا گیا وہ permanent solution ہے آپ کے ادھار کا ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے چینل کا نام ہے رمن ہنس منسٹریز اور نیچے دیئے گئے بیل آئیکن پر پریس کریں آپ ہمیں فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں ہمارا فیس بک پیج ہے رمن ہنس منسٹریز ہمارا پریئر لائن نمبر ہے 0165-0008-000 پری Leaving میکنیچنل کا میکنیم ہی رمن ہی رمنسٹ bump رمن رهم منسٹریززux